پور کنسلٹیشن اینڈ ڈسکیشنز چل رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ نیکس ٹونٹی فور آرز میں ہم آگے بڑھ پائیں گے کیونکہ منڈی کی سپلائی ہمارے ایچی فینجر صاحب جیسے بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ سامنے سے جو ہمارا بیاس سے ہے اور یہ ہمارا سارا جو ہے کل پانی پانی میں ڈھگ گیا تھا اور دوسرا اوہل سے سپلائی ہے وہ بھی بند کی ہوئی ہے تو اس کی ستھیتی ہمیں شام تک پتہ لگے گی کیونکہ وہ بھی پورا پانی میں تھا تو اس کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا تھا تو اگر وہاں ستھیتی نارملائز ہوتی ہے اور اس میں جو ہے کیونکہ 22 کلومیٹر دور سے پانی منڈی کو لائے جا رہا ہے اگر ہماری پائپ سسٹم پورا پر ہوگا تب تو نارملائز ہو جائے گا اس سکیم سے اس سکیم کو بنانے کے لیے ابھی ہمیں 72 آرز مینیمم چاہیے کیونکہ اس کے سارے پمپ بغیرہ اتارے ہوئے ہیں لیکن اس میں ہم منڈی کو جو ہماری گاؤں کی سکیمیں ہیں تین گاؤں کی سکیمیں اس سے ہم نے ڈائیورشن کر رکھی ہے تو کچھ جگہ آلٹرنیٹ ڈیز پر پانی دیا جا رہا ہے لیکن ابھی ہم آئے ہیں بیٹھ کے ڈسکیشن کر کے کس طرح سے ہم منڈی میں پانی کی ستھیتی نارملائز کر سکیں وہ ابھی ہم پلان کریں گے اور دوسرا جو ہے یہاں ہماری بسیز کی ستھیتی ہم نے دیکھنے زیادہ جو ہماری سکیمیں منڈی میں جو گرامنٹ سکیمیں وہ ہماری کافی فنکشنل ہو گئی ہیں کل تک ہماری چار ہزار پانچ ہزار سکیمیں افیکٹڈ تھی پانی کی آج ہم طاقت لگا کہ ان کو ایک ہزار تک لانے کا پریاس کر رہے ہیں کہ چار ہزار سکیمیں آج ہم آپریشن میں لا دیں گے تاکہ لوگوں کو پانی چلا جائے تو پریاس ہو رہا ہے اور باقی آج بھی ہماری بسیز جو ہے لگ بھگ تیرہ چودہ سو اچھا ٹی سی کی بسیز جو ہیں وہ ان کے رور سے سسپینڈڈ ہیں سب سے زیادہ ورس ہٹ ہمارا کلو ہے کلو میں ہمارے لگ بھگ سارے رور سے سسپینڈڈ ہیں لیکن یہ ہے کہ ہماری بسیز جو ہیں ساری سرکشت ایریا میں کھڑی ہیں اور بسیز کو کوئی لاؤس نہیں ہے اور ہم نے کہا بھی ہے کہ احتیاط بڑھتے ہیں سرکشت کا گاڑیوں کا بھی خیال کریں اپنا بھی خیال کریں تو اس حساب سے ہمارا اس سے آگے جو ہے کلو کو کیسے بھال کرنا کچھ آفیسر ہم کلو بھیج رہے ہیں آئی پی ایچ کے شملا سے بھیج رہے ہیں تاکہ کلو میں پانی بیوستیت ہو سکے منڈی کا آج ہم کافی حد تک پانی کو صحیح کر لیں گے این ڈی ایر ایف اور آرمی کی صحیحتہ لی جا رہی ہے جو آگے کے جسے پہی علاقے ہیں جو پرافیت پر خوابی کرنا این ڈی ایر ایف کی صحیحتہ جو ہے کی جہاں تک بات ہے ابھی ہمیں ہمارے کوئی لوگ فسے نہیں ہیں ہماری سب سے بڑی کامیابی جو ہے پردیش کی یہ ہے کہ جہاں بھی لوگ فسے ہوئے تھے وہ سارے نکال لئے گئے ہیں اب جیسے نگوائی میں فسے تھے وہاں پہ 6-7 لوگ فسے تھے ان کو نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی گئی اور اس سے آگے جو ہے منالی کے پاس 23-30 لوگ فسے تھے ان کو نکالنے میں کامیابی پورے پردیش میں آج کی صحیحتی میں کوئی بھی وقتی فسا ہوا نہیں ہے لیکن رکے ہوئے جرور ہیں ٹوریسٹ بغیرہ جو ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ہوتلز میں رکے ہوئے ہیں سرکشت ستھانوں پہ ہیں اور جیسے یہ سڑکیں بہال ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی ان کی آوازائی شروع ہو جائے گی کنپر والی جو جلے ہیں وہ کمیونکیشن کے معاملے میں بھی ڈسکریکٹڈ ہو رکھی ہیں اور لوگوں سے بات نہیں کر پا رہے ٹوریسٹ بغیرہ ابھی جیسے ابھی ہمارے جیسے منڈی میں بھی ہیں ہمارے ڈی سی گئے ہیں ابھی سیٹلائٹ فون لے کے گئے ہیں کوشش ہو رہی ہے کہ ہر طرف سمپرک جوڑا جا سکے تو مجھے لگتا ہے کہ آج جیسے دھوپ آئی ہے تو کافی چیزیں نورملائز ہو جائیں گے سر جو جن لوگوں کے ریلیٹیوز کے جن کے اپنے یہاں سلملہ میں یا اوپر پھسے ہوئے ہیں ان کو اپیل کیجئے کیونکہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کافی بھائیوے تصویریں پچھلے دنوں آئی ہیں تو لوگ چندک ہیں دیکھیں ایسا ہے دیکھیں ایسا ایک پدرت کا کہر برپا ہے اور بڑا آپ نے تانڈب دیکھا ندیاں کیسے اوپان لے کے جا رہی تھی اور بہت بھینکر کہیں پہ بادل پھٹے ہوں گے جنگلوں میں جو پیچھے سے باد کی ستھی بڑی ہے ندیوں میں وہ پانی جب ایڈ ہوا ہے آکے تو ساری ندیاں چاہے وہ پاربتی تھی چاہے وہ بیاس تھی چاہے وہ یمنا تھی چاہے وہ سوان تھا چاہے راوی تھی ہر طرف ہی جو ہے محول پرلے کی ستھی ایک دم سے بنا دی تھی لیکن اب ان کے اونس بجا سے ہمارے بہت آپ نے دیکھا بریجز بیہ گئے ہیں لوگوں کے ہوتلز بیہ گئے ہیں لوگوں کی گھر بیہ گئے ہیں یا پھر لوگوں کے گھروں میں پانی گھوس گیا ہے تو ایک تو ہے کہ لوگوں کو سرکشت رکھنا ہے دوسرا لوگوں کو فوری راحت پردان کرنا ہے تیسرا جو سروسیز ہیں سڑک بجلی پانی اس کو کیسے ہم نے بہال کرنا ہے پانی کے لیے اس لیے میں خود یہاں پہ منڈی میں ہوں اس سمیں اس کے بعد جب منڈی ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم گیا کلو میں جا کے وہاں کی سکیموں کو مانیٹر کر کے اس کو کھلوائیں گے تو ہم سب جو ہے فیلڈ میں ہیں پوری مشینری گیر اپ ہے اور کوشش ہو رہی ہے کہ جتنی جلدی ہم لوگوں کو سروسیز پروائیڈ کر سکیں وہ کریں اور نقصان وہاں پہ ہوا ہے جہاں لوگوں نے ندی کے کنارے جو ہے کنسکشن کی ہے اور وہ بہت میسیو ہے اور ہر طرف اور اس نے ندی نے جیسے ہی افان آیا اسی کے ساتھ جو ہے وہ بہا کے لے کے لیکن ہمارے بہت پرانے پرانے بریجز بھی جو ہے بہ گئے ہیں تو ابیقاس کے لیے پیسے کی دورہ پونر نرمان کے لیے پیسے کی جرورت ہے اور ہم نے تو کہا تھا کہ اندر اس کو راشتری آفدہ گھوشید کریں لپ سمپتی تو چلے گا نہیں اگر سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہم آچل کے ساتھ ہیں ہم ہم آچل کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایسے موقع پر ہماری مدد کریں جب ہماری دس ازار میں سے پانچ ہزار پانی کی سکی میں ایفیکٹ ہوئی ہیں اور جب ہماری ساری ٹرانسپورٹ اس وقت پیرلائز ہو گئی تھی جب ہماری سڑکیں کافی پول ٹوٹیں آپ چاہے ایدھر جائیں تو آپ بدی بروٹی والا نالا گھر جائیں اس طرف پول چلے گئے ہیں پودرچمبہ میں جائیں وہاں پول گئے ہیں اونا میں میجر بھیج گئے ہیں اور کلو منالی اور اس ایریا میں تو کافی گئے ہیں تو اس لئے کندر کو مدد کرنی چاہیے ہماری صرف ڈی آر اف سے بات نہیں ہوگی سر جو راہت سیورو میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں جن کے گھر ٹوٹے اس کے بعد راہت سیورو میں پہنچایا گیا دو سو تین سو لوگ بھی دیکھو ہمارے ہمارے دیکھو کلو میں ہمارے لوگوں کے لئے لگ بھگ کھانے کے لئے پورے دھام ہی لگا دی ہوئی ہے کہ کس تنگ سے ہم نے کھانا دینا ہے ہم نے یہ کہا ہے کہیں بھی لوگ فسے ہیں ہم نے اپنے پت پر ویہن نگم کے نردیش دیئے ہیں کہ چھوٹی بسز جو ہیں جہاں تک لے جائی جا سکتی ہیں چھوٹی پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24